ہیلو بھائی لوگ میں ہوں فیکٹ بھائی اور ڈول نگاڑے بجاؤ شہنائیاں اور جے جہکار کی گونجیں رکنی نہیں چاہیے آخر کار نندہ ڈائنسٹی کے سالوں کے شاسن کو اکھاڑ پھینک کے سن 325 بی سی میں چندرگپت مور نے مغد کو ایکوائر کیا تھا اور ایسے بھارت کے اتحاس کو اپنا پہلا راجہ ملا مہاراجہ چندرگپت مور پر سنیوں گ دیکھو اسی اتحاس میں چندرگپت مور کا ایک بھی اصلی فوٹو موجود نہیں ہے آپ چاہے کہیں بھی دیکھ لو آپ کو چندرگپت کا کارٹونیش ایمیج یا پھر ایلسٹریٹیڈ ایمیج ہی دیکھنے کو ملے گے آنجیاں مانا میں نے تب کیمرے کا انونشن نہیں ہوا تھا تو ایسے میں راجہ صاحب پوس کیسے کرتے پرنتو میرے بندو اس زمانے میں سکلپچرز کو ہی فوٹوگرائف مانا جاتا تھا تو پھر اب آپ بتاؤ کہاں ہیں وہ فوٹوگرائفز یعنی سکلپچرز ہاں یہ تو ہے ہی پرنتو یہاں شورویر چندرگپت مور نے معصوم نظر پڑتے ہیں اس تصویر کو دیکھ شاید ہی کوئی ان کی شورویر کہانیوں سے انہیں ریلیٹ کر پائے گا بس اسی لیے اب فیکٹ بھائی آپ کو دکھائے گا چندرگپت کا وہ شورویر چہرہ جسے دیکھ جنگ میں سب کے ہاتھ پیر کا اپنی لگتے تھے جسے دیکھ آپ ان کے ہر شورویر کہانی اور قصوں سے انہیں ریلیٹ کر پاؤ گے ملیئے اتیاز کی کتابوں سے کوسو دور اور گمنام چندرگپت مور کے اکلوتے ویر اور نیڈر سکلپچرز سے اسے دیکھ آپ نے ضرور اس چندرگپت مور سے ریلیٹ کیا ہوگا جو چانک کے ارث شاستر اور چانک کے نیتی کے گائیڈنس میں چلتے تھے اور اسی بات کو فالو کرتے ہوئے انہوں نے پورے بھارت کے شاسن کو چارٹریٹریز میں بانٹ دیا تھا کیونکہ چندرگپت کو یہ بات بہت اچھے سے پتا تھی کہ وہ مگت سے بیٹھے بیٹھے پورے بھارت کی تکلیف اور رکھوالی نہیں کر سکتے کل کو اگر کسی گجرات والے کو ایشو آیا تو وہ ایشو کو جھیلنا چنے گا یا سفرتے کرنا انہی نیک رادوں اور اتتم فیصلوں کی وجہ سے بھارت کے پہلے کنکو اتیاز کے ساتھ ہم سب نے بھی بن بھولے یاد رکھا ہے اور ٹھیک ایسے ہی ایک اور راجہ ہیں جنہیں نہ اتیاز بھولا ہے اور نہ ہم وہ مہاراج جو اپنے چالاک بدھی تلبار بازی اور نیڈرتہ کے ساتھ ساتھ اپنے سندرے کے لیے بھی جانے جاتے تھے مانا جاتا ہے کہ شیواجی کا چہرہ اتنا سندر تھا کہ کئی سارے لوگ بس ان کے درشن کے لیے میلوں کا سفرتائے کرتے تھے پرانتو میرے بندو اگر ہم نے ہمیشہ سے ہی شیواجی کا illustrated image دیکھا ہے اور اصلی چہرے سے انجان رہے ہیں کنٹو اب no more illustrated images فیکٹ بھائی دکھائے گا آپ کو شیواجی مہاراج کا اصلی فوٹو اور اب تم بتاؤ اس چہرے کو دیکھ کون کہے گا کہ مہاراج اپنے قیدیوں کے ساتھ کروڑ ویوار کرتے تھے شیواجی کے شاسن میں domestic violence murderers اور rapists کے ہاتھ اور limbs کو لاتھی مار مار کے شریر سے الگ کر دیا جاتا تھا اور پھر جنرلانگ شریر سے لگا رہ جاتا تو اس کو مرہم پٹی کیے بنا ہی ایک نوالا بھی دیئے بھوکے مرنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا تھا یہ سب کرنے کا کیول ایک ارتھ تھا کہ شیواجی کے ہوتے ہوئے ساری عورتیں safe رہیں also let me tell you یہ اکلوتی بات نہیں ہے جس سے آپ انجانتے اگر میں آپ سے پوچھوں کہ شیواجی مہاراج کا سب سے بڑا دشمن کون تھا تو نام آئے گا اورنگ جیب پر اگر میں کہوں کہ ایک وقت ایسا تھا جب شیواجی نے اورنگ جیب کو مدد کا ہاتھ دیا تھا so that وہ بیجاپور پر جیت حاصل کر سکے تو مانیں گے well ماننا پڑے گا کیونکہ ایسا اصل میں ہوا تھا اور جب شیواجی اور اورنگ جیب بیجاپور کی اور نکلے تب چیزیں بیک فائر ہوئیں result بیجاپور wasn't conquered اب اگر اورنگ جیب کی بات چھڑی ہے تو موگلز کی بات ہوگی اور ایسے میں موگلز کے اور انڈیا کے لاس کنگ بہادر شاہ زفر دوتی کو ہم کیسے بول سکتے ہیں نا نا میں جانتا ہوں آپ سبھی ان کے اصلی پک سے واقف ہو یہی وجہ ہے کہ فیکٹ بھائی آج آپ کو چہرہ نہیں بلکہ ان کے مرتیو کا انتیکھا چہرہ دکھائے گا اس تصویر کو دیکھ میرے من میں تو ایک ہی گانہ بجھ رہا ہے اور یہاں یہ سوال اٹھتا ہے کہ آخر یہ ہوا کیوں اور کیسے بل جواب ہے depression yes بہادر شاہ زفر depression کے شکار ہو گئے تھے وہ demoralized اور humiliated ہوئے تھے دن رات ان کے من میں ایک ہی بات کا پچھتاوا ہوا کرتا تھا کہ تین سو سال کے مغل شاسن پر فول سٹاپ لگانے والے کوئی اور نہیں بلکہ وہ خود تھے بس اسی لیے ہی جب انگریزوں نے انہیں پکڑ کے بھارت سے دور میں امار یعنی برما میں قید کر دیا تب انہوں نے ایک آہ تک نہیں نکالی اسی خاموشی ناومیدی اور depression میں بہادر شاہ اپنی آخری سانس تک رہے اور پھر سات نومبر کو وہ اللہ کو پیارے ہو گئے جب انہیں مرتیو ملی تب ان کے پاس نہ راج محل تھا نہ کوئی اچھی جگہ ہے بس ایک شہبی وڈن ہاؤس میں ہی انہوں نے اپنی دے کو تیاغ دیا اور اسے وٹنس کرنے کے لیے ان کے پروار کے دو تین لوگوں کے علاوہ کوئی نہیں تھا کیونکہ بیٹشنس نہیں چاہتے تھے کہ بھارت میں بہادر شاہ کی مرتیو کی کانوں کان کسی کو بھی خبر ہو نہیں تو رائٹس ہونے کے چانسز بڑھ جاتے بس اسی لیے انہوں نے خود ہی بہادر شاہ کو دفنا دیا تھا کن تو نہ بھارت کے لاس کنگ کے موت کو چھپانے کے علاوہ بھی کئی ایسے راز ہیں جن کو بیٹشنس نے چھپانے میں کوئی قصر نہیں رکھی تھی لائک آپ یہی دیکھ لیجئے ٹریڈرز کے روپ میں انہوں نے وقت کے ساتھ کچھ بھارتیوں کو اپنا نوکر بنا دیا تو کچھ کو اپنی سینہ میں بھرتی کر بھارتیوں کے ہی خلاف کھڑا کر دیا اتنا ہی نہیں بھارت میں انیس سو تیالیس اور چووالیس میں جو اکال آیا تھا وہ اصل میں مین میڈ اکال تھا جسے اوویسلی انہی انگریزوں نے اپنے مطلب کے لیے کھڑا کیا تھا ان کے مطلب کے قارن قریب چالیس لاکھ لوگوں کی جان خطرے میں آ گئی اور لاکھوں لوگ اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھے یہی نہیں ان فیکٹ اگر ششی تھرور میمبر آف لوگ سبح کی سنیں تو بیٹین ساڑھے تین سو لاکھ انڈینز کی جان کے قاتل ہیں اور بات صرف انسانوں کی نہیں ہمارے الیفنس، ٹائگر، لائن اور کروکوڈائل کی بھی ہے بیٹش انڈیا میں لوگ اسٹن پارٹ سے انڈیا آیا کرتے تھے پر آ لانگ ویکیشن جو ویکیشن کم اور ہنٹنگ زیادہ تھا اسٹل اگر ان سب کو بھول ہم ان کے اچھے کارناموں کی بات کریں تو انہوں نے کوری یعنی کی کوری کو ایزا کرنسی بند کیا اور روپی کو انٹروڈیوز کیا تھا جی ہاں وہ کوری جسے آپ کھیل کھیل لیں یا نوراتری کے کپڑوں میں پٹاکنے کے لیے یوز کرتے ہو وہ ایک وقت پہ کرنسی ہوا کرتی تھی کہ میرے پاس ایک پورٹی کوری تک نہیں ہے اب آپ سوچو اگر بیٹشن نے اس کوری کو اٹھارہ سو پانچ میں بند نہ کیا ہوتا تو آج ہم اور تم کتنے امیر ہوتے پر ان کے صرف چند اچھے کاموں کی وجہ سے تم بولنا جانا راجہ نرسیمہ ریڈی کو آہ میں بول گیا کہ بھولنے کے لیے بات کا پتا ہونا بھی تو ضروری ہے دراصل نرسیمہ ریڈی آندر پردیش کے بہتی بریو کنگ ہوا کرتے تھے ان کی موجودگی میں انہوں نے آندر پردیش میں انگریزوں کو پیر تک نہیں رکھنے دیئے تھے کنتو ایک روز انگریزوں نے بھاری سینہ کے ساتھ حملہ بول دیا اور وہاں نرسیمہ کی ہار ہوئی انہیں بھری سڑک پر فانسی دے دی گئی اور ان کا سر دھر سے الگ کر محل کے انٹرنس میں لٹکا دیا گیا اور یہی نہیں اپنے ٹیرر کو برقرار رکھنے کے لیے انہوں نے نرسیمہ کے سر کو تیس سالوں تک اسی محل کے انٹرنس پر لٹکا ہے رکھا تھا اور فیک بھائی آپ کو اس بات سے بھی باقف کرا دے کہ ہندوستانیوں کا سر دھر سے الگ کروانے والے کیول انگریزی نہیں تھے جیپینیز ٹروپس بھی تھے آپ خود ہی دیکھ لو کہ کیسے انیس سو بیالیس میں جیپینیز ٹروپس انڈینز کو اپنا ٹاگٹ بنا کے نشانہ ساتھ نے کی پریکٹس کیا کرتے تھے نشانہ لگا تو صحیح نہیں تو انڈینز جان سے ہاتھ دو بیٹھتے تھے اب میرے پیارے بھائی رکھو اس اندیکھے تصویر کے سفر میں تنک رکھ جاؤ اور گہری سانس لے لو کیونکہ اب میں آپ کو دکھانے والا ہوں اسے دیکھ شاید آپ چونک جاؤ جہاں ابھی تک آپ کے اور میرے ایجپ دیکھنے کے سپنے پورے نہیں ہوئے وہیں کچھ انڈینز ہیں جو اس سپنے کو پورا کر چکے ہیں ان فیکٹ انہوں نے گیزہ کے زامنے کھڑے رہ کے فوٹو تک ہچوائی ہے ییس موسٹلی سکھ پاپلیشن گئی تھی اور یہ دور تھا ووڈ وار ون کے وقت کئی سارے انڈین سکھ سولجرز لڑائی کے لیے بھارستے روانہ ہو گئے تھے کچھ واپس لوٹے کچھ کی لاشیں تو کچھ کے نام یا اطا پتہ تک واپس نہیں آ پایا گورنمنٹ کے ریکارڈ دیکھیں تو خود گورنمنٹ بھی اس بات سے کئی سالوں تک انجان رہی تھی کہ ورلڈ وار ون کے وقت تھے انڈین سولجرز گیزا گئے تھے ان جب انہیں پتا چلا تو انہوں نے سب کے نام جوڑنے شروع کر دیئے اور پھر تب جا کے ایک لسٹ تیار ہوئی یہ لسٹ تھی 26000 پریجز کی جن میں کل ملاکے تین لاکھ نام موجود تھے اور ایک طرف جہاں انڈین سولجرز بھارت کے باہر جنگ لڑ رہے تھے وہیں ایک جنگ بھارت میں بھی لڑی جا رہی تھی جنگ آزادی کی بیٹشس سے آزاد ہندوستان کی جنگ جنہیں کون لیڈ کر رہا تھا بتاؤ سوچو کریکٹ مہنداز کرمچند گاندی بولے تو باپو اور باپو کے مومنٹ پلاننگ اور فاس سے سبھی واقف ہیں کینطو کیا آپ باپو کے لائف سٹائل سے واقف ہو well I'm pretty sure نہیں ہوگے کینطو I promise اب آپ ہو جاؤگے کیونکہ فیک بھائی کے ہاتھ باپو کے کینڈڈ پکس لگ گئے ہیں جہاں ایک تصویر میں وہ جادو منتر کرتے نظر آ رہے ہیں تو دوسرے میں وہ لندن جانے کے لیے شیونگ کر رہے ہیں کہیں پہ وہ دھوتی کے سنگ لائف جیکٹ پہن رہے ہیں تو کہیں پہ سروجنی نائیڈو کو مدد کر رہے ہیں in short ہم نے گاندی کا جو سنا تھا وہ بلکل ویسے ہی ہیں پرنتو اب ملیے ان سے بن بولے آپ سمجھ چکے ہوں گے میں یہاں کس کی بات کر رہا ہوں نہرو جی کے افیر کی جی نہرو کے کہیں پہ نگاہیں تو کہیں پہ اشارے شادی ہوئی ان کی کملہ کے سنگ لیکن ان کے دل میں بستی تھی لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی وائف ایڈوینا ماؤنٹ بیٹن اور یہ بات فیک بھائی بس تصویر دیکھ یا ہوا میں کی گئی باتوں کو سن کے آپ کو نہیں بتا رہا ہے اس کے سالٹ پروفز ہیں جو خود ایڈوینا کی بیٹی نے اپنی لکھی ہوئی بک میں لکھا ہے اس نے لکھا تھا کہ ان کی مام ایڈوینا اور چاچا نیرو کے ریلیشنز تھے وہ دوست کے ساتھ ساتھ ایک کپل بھی ہوا کرتے تھے جس کی خبر لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو بھی تھی پرانتو انہوں نے کبھی کوئی سوال نہیں اٹھائے اور انہوں نے نیرو اور ایڈوینا کے ریلیشنز کو ایڈوینا کی موت تک چلنے دیا تھا اب بیٹی نے تو اپنی بک میں یہ بھی لکھا ہے کہ ان کی فیزیکل ریلیشنز نہیں ہوا کرتے تھے سکنٹو دونوں ٹرپس میں ضرور ساتھ جایا کرتے تھے سو اصلیت سے اب کوئی بھی واقف نہیں ہے مینوائل جب اس ریلیشن اور اصلیت پہ ہگرانٹ نے مووی بنائی تھی دب اسے سنسرٹ کر دیا گیا تھا اب جو ہوا سو ہوا خوشکوری یہ ہے کہ ایڈوینا اپنے پتی کے سنگ انیس سو سنتالیس میں اپنے دیش واپس لوٹ گئیں اور اسی کے سنگ ہمیں آزادی مل گئی ان ٹاکنگ اباؤڈ دیر لاسٹ چرنی تو فیکٹ بھائی آپ کو موسٹ انسین پگز ضرور دکھانا پسند کرے گا یہ بیٹیشز اسی گیٹوے آف انڈیا سے واپس لوٹ رہے ہیں جس کا انیاؤگریشن انہوں نے خود کیا تھا نائنٹین فوری سیون میں ملیس آزادی کی قیمہ کافی بڑی تھی کیونکہ انہوں نے ون ملین لوگوں کی جان لے لی تھی اور تھرٹین ملین کو غائب کر دیا تھا انڈیا اور پاکستان کو الگ کر دیا تھا اور ساتھ ہی میں سونے کی چڑیا کا سارا سونا لوٹ لیا تھا اگارڈنگ تو ڈیٹاز سیونٹین سکسٹی فائی تو نائنٹین تھرٹی ایٹ کے بیچ یوکے نے بھارت سے پورٹی فائیو ٹرلین ڈالرس لوٹ لیے تھے پورٹی فائیو ٹرلین یعنی کہ آج کے یوکے کے جیڈی پی کس سیونٹین ٹائمز ہوتا ہے سترہ گناہ کنتو ہم ہیں انڈیا والے ایسے کیسے چھوڑ دیتے بھئی ہم نے برابر ٹکر دیتے ہوئے اس سال یوکے کو ریپلیس کر کے فیفتھ ہائیس جیڈی پی کی پلیس حاصل کی ہے اب اس پاس سے آپ کتنے خوش ہوئے اور اندیکھے اتحاس پر آپ کا کیا بیچار ہے بتائیے مجھے کمن سیکشن میں ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا